افغان پیس پروسس میں تو پاکستان بڑا آگے آگے ہمیں نظر آ رہا ہے طالبان مزاکرات میں بھی امریکہ کی مدد کر رہا ہے اور مستقل تھرواؤٹ پاکستان جو وہ پیش پیش ہے اور اب پاکستان جو امریکن ٹروپس ہیں ان کی افغانستان سے ایویکویشن میں بھی مدد کر رہا ہے لیکن اس تمام ان تمام سرویسز کے بدلے میں ابھی تک پاکستان نے کشمیر ایشو پر بہارت پر امریکہ کے ذریعے اپنا پریشر جو ہے نہیں بڑھوایا ہے آخر کیا وجہ کیوں دباؤ بڑھوانے میں ناکام نظر آتا ہے پاکستان امریکہ کے تھرو یا امریکہ سے اپنے معاملات پر اسپیسیفکلی کشمیر ایشو پر لیکن میں سمجھا ہوں کہ وہاں پہ جو بات کی ہے ٹرمپ نے اچھی بات کی ہے پاکستان کی تاریخ ہوئی ہے ہم سب خوش رہے ہیں کہ تاریخ کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے باقی لوگوں نے بھی بات کی کہ غشویر کا خاش ذکر ہوتا ہے ایڈیا میں جو سٹیزنشپ ایکٹ پلایا ہے اس پر بھی بات ہو جاتی یہ ٹرمپ کا وہی دراما ہے جو ان کو افغانستان سے جان چھوڑانے میں اپنے آپ کو وہاں سے خالی کرنے کے لیے افغانستان سے ایک راستہ چاہیے تھا جس میں پاکستان نے بڑی سرسز دیئے یقیناً یہ بات جب پاکستان افغانستان میں امان آمان کے لیے پھنسے ہوئے پوری طرح سے پھنسے ہوئے امریکہ کو وہاں سے کوئی راستہ نکالنے میں مدد کر رہا ہے تو پاکستان کے موقع کے سلسلے میں ان کا کیا ہوا ٹرمپ نے عمران خان پاک سے ہمارے پرائیم منسٹر سے ان کے آنکے میں سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں اور کچھ دنوں کے بعد یہ پتہ چلا جائے ایڈیا نے تو کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیسس ہے وہ بھی ختم کر دیا اور دو قدم آگے بڑھتے ہوئے ایک نیا نفط والا ایک کانون لے کے آئے جو سٹیزن ایکس کے نام سے لے کے آئے